روکتے ہیں میں پوچھتا ہوں جو حضور داتا گنج ہے حقیقت کے نہیں ہے کبھی ان کی طرف جانے کو بھی کہا ادھر تو روکتے ہیں میں پوچھتا ہوں جو حضور داتا گنج بخشہ آپ کا مدار خدس الحدیر کا وہ بافاوائے حدیث پاتھ وہ جنت کا باغ ہے یا نہیں ہے جنت کا باغ ہے جنت کی طرف جانے سے تو روکتے ہیں لوگ کہ وہاں نہ جاؤ مشرک ہو جاؤ گے اور رائیوینڈ کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں کہ ادھر جاؤ اتنے حجوں کا سوا مل جائے گا ہاں الٹی گنگا ہے یا نہیں ہے جنت میں جانے سے روکتے ہیں یہ آج کی بات نہیں اسی نے پہلے دن سے اعلان کی ایسا کروں گا اپنی ضروریت کو بھی یہی سمجھاؤں گا کہ وہاں نہ جانے دینا انہیں بتاؤ کہ مشرک ہو جاؤ گے ایمان تمہارا چلا جائے گا شرک میں مطلع ہو جاؤ گے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی سوچو صاحب تو جنت کی طرف جانے سے رکاوٹ بننے والا وہ کون تھا اور یہ میں نے حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے ولی کا خدا کے محبوب کا دربار دربار کے جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی جنت کا باغ ہے اور جہاں مدار بنا وہ بھی جنت کا باغ ہے تو جو درباروں پر جانے سے روکے یا مداروں پر جانے سے روکے وہ کون ہوگا یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا یہ جو کون ہوگا اور جہاں جانا اگر منع ہوتا تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاة والسلام فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور مولا علی شہر خدا حیدر کرار کو وہ ایسے کرنی کے طرف دعا کے لیے نہ بھیجتے ہوگا مسلم شریف کی حدیث اٹھاؤ ان ایسے دو جلیل قدر صحابہ جو یقینی جنتی ہیں یقینی معلوم ہوتا ہے جنتی لوگ تو جاتے ہیں اللہ والوں کی طرف جنتی جنتیوں کا تو کام ہے کہ وہ اللہ والوں کی طرف جاتے ہیں جو جنتی نہ بننا چاہے نہ جائے ہم کو زبردستی تو نہیں لے جاتے ان کو نہیں جاتا تو نہ جائے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے فاروق آزم کو اور مولا علی جو دونوں اور قطع جنتی ہیں ہمارا ایمان ہے یہ دونوں قطع جنتی ہیں جنتی ہیں اور دونوں کو فرمایا کہ اویس کو ملنا اس کے پاس جانا کس کو اویس کے پاس جانا کس لیے جانا کوئی اونٹ خریدنے جانا تھا کوئی مال لینے جانا تھا کوئی اونٹ چرایا کرتے تھے نا جی تو کیا اونٹوں کے لیے گئے یا کہ اور دنیا بھی مقصد کے لیے گئے نہیں نہیں میرے آقا نے فرمایا اپنے لیے بھی دعا کراؤ بخشش کی اور میری ساری امت کے لیے دعا کراؤ جو روکتا ہے وہ شیطان ہے وہی ہو میں کسی کو نہیں کہہ رہا زیادہ محمد مترکن حدیث کا ترجمہ بیار کر رہا یا وہ شیطان ہے اور جو رغبت دیتا ہے جو رغبت دے کے آؤ مزار پر چلیں آؤ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائیں اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائیں تو اس کو عجر جو ملتا ہے میں پہلے جمعہ ارد کر چکا کہ غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ جب جامع نظامی بغداد میں پڑھتے تھے تو تین ساتھی گئے نہیں ایک اللہ کے ولی کی طرف امتحان اتراض کرنے کے لیے گئے دو دونے کام اتراض کریں گے اور جوابات سنیں گے تو پھر مانیں گے اور غوث سمدانی نے فرمایا مابوب سبحانی نے فرمایا کہ میں تو نہ اتراض سننے کے لیے آؤں گا نہ جواب سننے کی ارادے سے آؤں گا میں تو محق اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے آؤں گا یہ ارادہ لے کر گئے کہ نہیں زیارت کا یہ زیارت کے ارادہ لے کر گئے وہ اتراضوں کا ارادہ لے کر گئے جواب سننے کی نیت سے گئے فرق ہو گیا کہ نہ ہوا وہ اعتراض کرنے اور اعتراضوں کے جواب سننے کے رادے سے گئے اور یہ زیارت کے لیے گئے جب وہاں گئے تو میں پہلے بیان کر چکا اب پہلے کے متعلق جس نے کہا میں اعتراض کروں گا آپ نے فرمایا تیرا خاتم ایمان پر نہیں ہوگا نہیں ہوگا اور جس نے کہا جواب سنو گا فرمایا تو بھی جب تک رسوا نہیں ہوگا مرے گا نہیں اور اسی طرح ہوا اور جس نے کہا میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں فرمایا میرے بعد تو غوث آدم ہوگا فرمایا کہ نہیں فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کی طرف لے جاتا ہے رغبت دلاتا ہے اور شوق دلاتا ہے کہ آپ زیارت کے لیے جائیں وہ آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے اس کا انجام غوثیت نکلا ہے تو ہمارا اگر ہم جائیں گے تو اور کچھ نہ صحیح ہماری بخشش کا ذریعہ تو نکلے گا یا نہیں نکلے گا ہماری بخشش کا وسیلہ بنے گا ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا یہ ہے جی اور جو روکے نہ جائے نہ خود جائے نہ دوسروں کو جانے دے الٹا جانے والوں پر فتوے لگائے میں کچھ نہیں کہتا آپ خود اندازہ فرما لیں کہ وہ کون ہو اگر فرق دیکھنا ہو تو ان کے چیرے بھی دیکھ لو اور اپنے چیرے بھی دیکھنا یہ چیرے بتائیں کہ کون حق پر ہے اور کون سچا ہے کس کے چیرے پر نور ہے اور کس کے چیرے پر لانت برس رہی ہے ہوایاں ہو رہی ہیں بہنگم داریاں ہوں گی مو کالا ہوتا چلا جائے گا اور مرتے وقت بھی ان کو دیکھ لو وہ ان کے مو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوبوں کے ماننے والے جب مرتے ہیں ان کے چیرے مرنے کے بعد بھی چودھویں رات کی چاند کی طرح جمکتے ہوتے ہیں اور یہ ان کے مومن ہونے کی دریل ہوتی ہے نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگا یا تبسم بڑھ لبی وہ ہستے پڑے ہوتے ہیں ہستے اللہ کی قسم ہے جب حضور مدد سے آدم رضی اللہ تعالیٰ میں کے انتقال ہوا غسل دیا گیا دفن کرنے سے پہلے جس صندوق میں آپ کا وجود اقدس جزد پاک رکھا ہوا تھا اس کی پھٹی ٹوٹی ناک پر لگی تو خون نکل آیا یہ سیکرے دیکھنے والتے ہیں علماء محدشین دیکھنے والتے ہیں خون نکلا یہ کس بات کی دلیل تھی یہ مردوں کے نکل کرتے ہیں یہ مردوں کے بعد خون نکلتے ہیں جسم سے مجھے بتاؤ نکل سکتے ہیں کبھی دیکھا کبھی سنا معلوم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کبر میں تو بعد میں اترتے ہیں زندگی پہلے مل جاتی ہے ان کو فرماتا ہے انہیں زندگیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی فرمان ہے وَلَنُوْيَ جَنُّمْ حَيَاتًا تَيَّبًا یہ حیاتِ تیبہ ہے یہ ہے حیاتِ تیبہ حیات ہے پاکیزہ زندگی یہ ہے جی میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزت ایک عارضی ہوتی ہے اور ایک دیمی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے جو بندوں کی طرف سے ملے نہ بند دیمی نہ ان کے دیو عزت دیمی یہ نہیں ختم ہو جاتی ہے اور جن کو عزت اللہ عطا فرمائے جن کو شورت اللہ دے یقین فرماؤ ان کی عزت ان کی شورت کو موت بھی ختم نہیں کر سکتی ہے مرنے کے بعد ان کی قبروں کی مٹیوں کو بھی بوسے دیے جاتے ہیں اور ان کا احترام ان کی عزت اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے مرور زمانہ کے باوجود اور طویل زمانہ گزر جانے کے باوجود ان کا عزت ان کا احترام اسی طرح باقی رہتا ہے اور ان کو اللہ یہ عزت عطا فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے محبوب جن سے میں محبت کرتا ہوں مجھ سے کچھ مانگ لیں مجھ سے مانگ لیں یہ حدیث کے لفظ ہیں علماء جانتے ہیں کہ لام تاقید کا ہے نون سکیلے کا مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کچھ مانگیں تو ان کے مانگنے کی تاخیر ہو سکتی ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں لگتی میں ضرور دے دیتا اور دیتا بھی اتنا ہوں اور اس طرح کہ اگر اب اس وقت دن کے کتنے بج رہے ہیں اڑھائی ہونے والے ہیں اڑھائی ہیں نا جی یہ میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کرتا ہماری اکل میں آئے یا نہ آئے فرمایا کہ اللہ علم یہ شان ہے کہ اب دن کے اگر ڑھائی بج رہے ہیں اور کوئی اللہ کا محبوب کوئی اللہ کا محبوب اور مکرب اللہ کا دوست اور ولی جوشہ ولایت میں آ کر کہہ دے اللہ کی قسم ہے یہ رات کے اڑھائی بجے ہیں دن نہیں ہے حالہ کے دن تھی ہیں جی اور وہ اللہ پر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم ہے یہ رات کے اڑھائی بجے ہیں دن کے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ اَقْسَمْ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر خدا پر قسم بھی کھا کر کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ فوراً وہی کرے گا جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو جھوٹھا نہیں ہونے دے گا کیا ان کو یہ احادیث کیا ان کو یہ احادیث نظر نہیں آتی کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ غوث آزم محبوب سبحانہ نے ہڈیوں کو حکم دیا کم بیذن اللہ تو زندہ ہو گئیں اگر قبروں پر کھڑے ہو کر مردوں کو کہا کم بیذن اللہ تو وہ کوالی کرتے ہوئے زندہ ہو کر بہر آگئے یہ کیا تھا کہ میرے بندوں کی مانگنے میں دے رہے جو مجھے کہہ دیں فرمایا قسم کھا کر بھی کہہ دیں میں انہیں جھوٹھا نہیں کروں گا وہی کر دوں گا جو میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جللہ مجھو کریم ہمیں اپنے بندوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے صحیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور خدا وندہ قدوس ہم سب کی آقوت بخیر فرمائے اور ملک کے لئے دعا کرو کہ تباہی کی طرف جو لے جا رہے ہیں لوگ لوگ لے جا رہے ہیں تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ ملک کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ جللہ مجھو کریم اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آباد اور شاد رکھے حضراتی ایک اعلان سبات فرمائے آج کی سمحفل پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علاوہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدد سے اعظم کہہ سکتا ہوں جو کہ ارشد مارکی کی جنگ بازار میں واقعہ ہے آج کی سمحفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علاوہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدد سے اعظم کہہ سکتا ہوس جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب